یہ ہم آپ کو لائے ہیں ڈیلی گیٹ مدنی والوں کے پاس خالص مکھن کے پیڑے شکر کے ساتھ اور مکھن سے برپور چاٹی کی لسی اور چھوٹی مکھی کا بیری کا شہد ان کی پہچان ہے یہ چاٹی کی لسی ہے یہ ساتھ ہی مکھن کے پیڑے بن رہے ہیں مکھن خالص ہونا ان کا دعویٰ ہے یہ سارا پروسس آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سوائی ہے یہ مکھن جو ہے اصلی مکھن ہے یہ اصلی مکھن ہے خود نکالتے ہیں مکھن خرم خود نکالتے ہیں بنابراینی لے کے آتے ہیں میرا سوائی ہے کہ لاہور میں دودھ اصلی لیں ملتا ہے تو یہ مکھن کھانتے آگیا دودھ بھی ملتا ہے سارا اصل میں اور دہی بھی ملتا ہے دودھ اصل ہو گا اس کا دہی بنے گا دہی کی ملائی اچھی بنے گی آپ کی یہ سر گرنٹی سو فیصل خالص الحمدللہ جی گرنٹی ہے جی اچھا آپ کا جو پیکج ہے وہ ملتا ہے جی ایک سو چالیس کا پیڑا ہے تیس کا سپیشل کلچا ہے تیلوں والا اور ساٹھ روپے کا لسی کا ڈبا ہے مکھن والا سی روپے کے ساری لیسٹ ہمارے سامنے آگئی ہے لیکن بھی بھی ہم بھائی سے جانیں گے مینٹو سے اگر ہم نے یہ پیڑا مکھن کا کھانا ہے اور اس کے ساتھ کلچا ہوگا جی تیس روپے کا کھلچا ہے تیلوں والا سپیشل کھلچا ہوتا ہے اور مکھن کا پیڑا کتنے کا ہوگا ایک سو چالیس کا مکھن کا پیڑا ہے شکر ڈال کے شکر ڈال کے شکر کے دیدار بھی ہمیں قرارے ہیں یہ بائیزن ہمیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیڑا تیار ہو رہا ہے اور یہ اوپر آگی یہ شکر یہ چاٹیں گی لسی بھی بائیزن دکھاتے ہیں والیکم السلام یہ سارا پیکج ہے یہ کتنے بجے ناکھتا آپ صبح چھے بجے سے لے گی گیارہ بیٹک ٹائم ہے ہمارا گیارہ بجے کے بعد پھر ختم ہو جائے گا اتنا بھی آپ کے پاس اتنا ماشاء اللہ یہ مکھن کے پیڑے بنے ہوئے ہیں کافی مقدار میں تو مطلب یہ ختم ہو جاتا ہے جی ختم ہو جاتا ہے جی ختم ہو جاتا ہے جی ختم ہوں گے تو پھر آپ سے لے جاتے ہیں ہاں جی گیارہ بیٹک سے پہلے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے جی محسن فرزہ چیز ہوگا نا یہ نو بجے بھی ختم ہو جاتا ہے آٹھ بجے بھی ختم ہو جاتا ہے دس بجے بھی ختم ہو جاتا ہے مکہ کا ٹائم کوئی نہیں ہے یہ تو ہمیں بھی یہ آپ کو ذرا یہ ٹیس کر آ دیں یہ بلکل کروائیں گے یہ ہمارے لئے آپ لگائیں یہ ایک ایک پیڑا کافی رہے گا جتنا مرضی کھا لیں آپ جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھائیں آپ نہیں چلیں فلا تو ایک ایک پیڑا ہمیں لگا گئے دیں آپ یہ میری پیڑ پڑھ گئی ہے یہ شکر آ گئی ہے یہ ساتھ ہم آئے اور فان صاحب ہمیں یہ پیڑ رہی ہو گئی ہے ہمارے جو پلچیں ہیں وہ بھی تیار ہو گئے اور یہ ہمارے لئے یہ لسی کے مک تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک تیار ہو گئے اور یہ بھی مکھن ڈال کے یہ آپ چیک کریں نظرہ یہ بڑا مگ ہے یہ دو مگ ہمارے لئے یہ بھی تیار ہو گئے کیا آپ اس وقت اپنے آپ کو مغلیہ شہزادت صبر کر رہے ہیں جی بلکل کر رہے ہیں اندر آپ بیٹھے ہیں تیلی گیٹ کے پاس اندر جی بلکل کر رہے ہیں اور اس وقت یہ جو مسجد وزیر خان ہے اس کی ہم بیک سائٹ پر ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں بتا دوں آپ کو کہ یہ شاہی ہمام ہے یہ این اکب میں موجود ہے اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیسا ہے مجھے کیسا لگا ہے آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے لسی میں بھی یہ چاٹی کی لسی ہے اس میں بھی انہوں نے برپور مکھن ڈالا ہوا ہے مزا آگیا تو یہ اب یہ جو بائٹ ہے یہ ہم برپور مکھن کے ساتھ یہ ہم نے شکر لی ہے اور یہ ہم پیسٹ کرتے ہیں بہت ہی بہترین مزا آگیا ہے اگر برسوں بعد کوئی دیسی چیز اور خالص چیز نصیب ہوئی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا دیسی اور تغڑا ناشتہ کریں جو آپ کو گاؤں کی جو آپ کو خوش آلی کی جو آپ کو ہری آلی کی جو آپ کو اچھے دینوں کی یاد دلازے تو آپ کو ڈلی گیٹ آنا ہوگا ڈلی گیٹ انٹر ہوتے ہی آپ کو یہ دوسرا سٹال ہے وہ یہ ملے گا آپ کو کہ آپ کو ادھر سے ملیں گے آپ کو مکھن کے پیڑے برپور دیسی لسی وید فل اف مکھن اور گرما گرم کلچہ اسلام علیکم یہ آپ بھی ادھر مکھن کے پیڑے اور یہ جو سارا پروٹوکول ہے اس میں لوازمات ہیں شکر کلچے یہ آپ نے ٹیسٹ کی ہیں کر رہے ہیں یہ کیسا لگا آپ کو جی امیزنگ میں بھی ٹرنٹو سے آیا ہوں کینیڈا سے تو مجھے وہاں پہ میں نے دکھا تھا ان کا نام اور یہ چیزیں تو مجھے بہت اچھی لگیں تو میں پاکن میں یہاں پہ ہیں ان کو تو خیر یہ کئی مرتبہ آیا ہیں لیکن میں نے کہا مجھے لازمی جانا ہے تو آج میں جب آیا ہوں دیکھا ہے کھایا ہے امیزنگ آپ سپیشل ٹرنٹو کینیڈا سے یہ جو مکھن کے پیڑے یہ کھانے کے لیے ہیں بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جب میں نے دیکھا ان کو دیکھا کافی ارسا پرانا ہے اور کافی دیر سے یہ بنا رہے ہیں تو میں نے کہا لازمی میں جاؤں گا تو میں اتفاقی میں لازمی آیا ہوں تو میرے پر ٹائم نہیں آج میں نے کہا ویکنڈ بھی ہے اور اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ میں آج بھی نہیں ہوگا تو مجھے جانا چاہیے تو آج آیا ہوں جی یہ بوس بھی آگے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر سے آپ کو جو ہے وہ بیری کا چھوٹی مکھی کا خالص شاید بھی مل جائے گا ایسا ان کا دعوی ہے تو اس دعویے کی حقیقت بھی ہم جانتے ہیں جزیزی الحمدللہ یہ خالص شاید ہے کالا باغ بنو جنگل آج جاتا ہے بتارتے ہیں وہاں سے اور اس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جم جاتا ہے تو یہ اصل نہیں ہے اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جم جاتا ہے ہے یہ اس کے اصل ہونے کی نشان نہیں ہے یہ اس کا قدرت ہی حمل ہے ٹھیک ہے سردیوں میں کا چیز نہیں جمتی اس لیے بعد اس میں فٹکری ایڈ کی جاتی ہے جیس میں وہ کئیوں کمپنیوں نے لگایا بھی ہمیں لوگوں کہ یہ شاید کا جمنہ اس کا قدرت ہی حمل ہے اس کی وجہ سے برینڈ وغیڑا کا بات نہ کی جائے کے چیزیں اصل نہیں ہیں اور کئی چیزیں نہیں جمتی ہوں انہوں نے ایڈ کیا جیسے جمیں شیری سندل وغیرہ فریج میں بھی ٹھیک ہے اس کو نہیں اس نے جمنا چاہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جی اگر جم گیا ہے تو وہ خالص نہیں ہے لیکن آپ اس کے متضاد بتا رہے ہیں اب کئی ایسے ویڈیو بھی بنی ہیں انہوں نے خود بتایا یہ شاید بنا رہے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز ایڈ کی ہے اس وجہ سے کہ یہ پانچ سے ساتھ تک اس نے نہیں جم اور نہیں اس نے خراب ہوں وہ چیز ایڈ کرتے ہیں آئینڈ پہ اس نے خود بتایا کہ آپ وہ چیز خریدے جو دکان در کو کہہ گئے خریدے کہ شاید جم جائے گا وہ بھلا شاید ہمیں لے اچھی ایک